حسین پاک کے ایوان و انصار سب شہید ہو گئے کوئی نہیں ہے اب حضرت امام حسین علاجدہی و علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور خیمے کو آگ لگایا جا چکا ہے اور حضرت سقینہ حضرت سقینہ صلوات اللہ علیہ کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو صرف سقینہ ہی سن رہے ہو حضرت سقینہ کا نام تھا رقیہ کیا نام تھا سقینہ نام کیوں پڑا حضرت امام حسین علاجدہی و علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب تک کہ سقینہ کو اپنے سینے پہ نہیں سلا لیتا مجھے سکون نہیں ہوتا اور اس سکون سے سقینہ بنا اور سقینہ سے وہ مشہور ہوئی اور اس سقینہ جس سقینہ سے حسین کو سکون ملتا تھا اسی سقینہ کے گالوں پر تھپڑ مارے گئے اور ان کے کانوں کی بالیوں کو کھینچا گیا مسلمانوں غور کرو وہ کون تھے نماز پڑھنے والے لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے حج و ذکاب کرنے والے لوگ تھے ابھی کلے گیشان سے بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ ایک غیر مسلم شاعر تھا وہ پنجتن کی شان میں منقبت پڑھ رہا تھا تھا وہ ہندو تھا وہ ہندو شاعر لیکن وہ پنجتن کی شان میں ان کی فضیلت میں ایک ناپ پڑھ رہا تھا منقبت پڑھ رہا تھا تو ایک سننے والا منافق میرے بگل میں بیٹھا تھا تو اس نے سننے کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ اتنے آنشی تھے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ارے نادان میدانِ کربلا میں تو سب کلمہ پڑھتے تھے سب قرآن پڑھتے تھے سب حافظِ قرآن اس میں بہت سارے حافظِ قرآن تھے تاری تھے تمام لوگ تھے نمازی تھے حاجی تھے اس کے ایمان کو کیا کرے گا وہ کلمہ نہیں بھی پڑھ رہا ہے پھرکی پھر بھی وہ عاشقِ اہلِ بیت ہے اگر خدا نے چاہا تو محبِ اہلِ بیت ہونے کے ناتے اس کی شفاعت حسین کریں اور تو کلمہ پڑھ کر کے اور پنجتن سے بغج رکھتا ہے تو تمہاری شفاعت نہ حسین کریں گے نہ مصطفیٰ کریں گے خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد اور محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا کیا مطلب اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے تو اگر مصطفیٰ نے چاہا تو اللہ کو منع کر تمہاری شفاعت کروا سکتے ہیں اور اگر تم نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہرگز ہرگز خدا اس کو معاف نہیں کر سکتا اسی لئے کہنے والے نے کہا ہے خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد اور محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا عجیزانِ ملتِ اسلامیہ لٹا پتا کافلہ آگے بڑھ رہا ہے منجل در منجل چلا جا رہا ہے اور جب دمشق میں شہر دمک میں یہ کافلہ پہنچتا ہے تو عزید نے تمام لوگوں کو ان کے لئے تماشا دیکھنے کے لئے لگا دیا تھا مردوں کے لئے کرچی بچھا دیا اور عورتوں کو چھتوں پر بیٹھال دیا اور بیٹھالنے کے بعد اور اس نے یہ اعلان کیا کہ کچھ باغیوں کے سر آ رہے ہیں باغیوں کے لٹے پٹے کافلے آ رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایسا حادثہ ہوا ہے کربلا میں جو وہاں کے این مسلمان تھے ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کسی نے نبی کے خانوادوں کو قتل کیا ہے تو جب اس شہر میں یہ کافلہ پہنچا تو تمام تماشا دیکھنے والے نیچے اوپر سے سب چھتوں سے دیکھ رہی تھی عورتیں اس میں ایک عورت دیکھا تو اسے حضرت فاطمت الزہرہ کا فرمان یاد آ گیا سبحان اللہ اس عورت نے کچھ پانی کا انتظام کیا اور پانی کا انتظام کر کے آپ کے پاس لائی اور چونسی تین دن تو ادھر ہوئی گیا تھا اور یہ کافلہ آگے بڑھا اور جب پانی کو دیکھا تو حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ جو وارث کربلا ہے وارث کربلا حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ آگے بڑھتی ہیں خاتون ادھر آؤ وہ عورت قریب آتی ہے یہ بتاؤ تو تمہارے اندر یہ ترس کہاں سے آ گیا ہے کیا لائی ہو کہا حضور ہم پانی لائے ہیں آپ کے لئے اور اس کو پی لیجئے کون ہو تم اتنا اتنا علاقہ ہم گھونتے آ رہے ہیں لیکن اب تک کسی کو ترس نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن کوئی ایک ایک لکمہ بھی نہ کھانے کا اور نہ ایک چلو پانی کا پیس کیا لیکن تم وہ کون کی شخصیت ہو جو تمہیں ترس آ گیا ہے کیوں یہ کام کیا ہے تو عورت کہتی ہے عور میں میرا مکان یہاں نہیں تھا میں مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی اور مدینہ منورہ میں حضرت مولا علی کرماللہ وجہ القریم کے ہاں سیدہ فاطمت زہرہ کی کنیز تھی سبحان اللہ یعنی ان کی نوکری کیا کرتی تھی اور جب ان کے وصال کا وقت آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹی تم کہیں بھی رہنا لیکن جب کہیں بھی کوئی بھی قیدی کہیں دیکھنا تو ان کے لئے پانی کا انتظام کر دینا تو میں فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان پر عمل کر رہی ہوں پوری زندگی سے میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہی ہوں کہ میرے نظر کے سامنے سے کوئی قیدی نظر نہیں آئے لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ یہ قیدی آپ لوگ ہیں لیکن بہن یہ بتا دیجئے آپ پھیکو حضرت فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ کا نام سنتے ہی حضرت سیدہ زینب کے جو ہے آپ کو گش آنے لگا آپ کعب کر کے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے عجیزانِ ملتِ اسلامیہ اس عورت نے آپ کے چہرے پر چھیکے مارے اور اسے چھیکے مار کا جب ہوش آیا اور کہا بہن تم خامو سے تم بے ہوش ہو کیوں ہو گئی ہو تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو عجیزانِ ملتِ اسلامیہ قربان جائیے اس عورت نے کہا کہ سیدہ فاطمت زہرہ نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تم جو ہے دعا کرتے رہنا کہ تمہارے یہاں میرا بیٹا حسین ضرور جائے اور میری بیٹی فا میری بیٹی سیدہ زینب بھی تمہارے یہاں پہنچ جائے عجیزانِ ملتِ اسلامیہ اتنا درد بیان کرنا ہی تھا اس عورت تھا اتنے میں حضرتِ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ حضرت جاتی ہے اور کہتی ہے اے عورت وہ دیکھ جو نیزے پر سر دیکھ رہی ہے وہ میرے بھائیہ وہ بین کا سر ہے جس کا تو انتظار کر رہی ہے اور جو بیٹی تم نے سیدہ فاطمہ کے گود میں دیکھا تھا وہ زینب میں ہوں جو اس طریقے سے حسینی کی حالت میں یزید کے دربار میں جا رہی ہوں اور جو تم نے اور سہربانوں کو دیکھا تھا امی رباب کو دیکھا تھا امی لیلہ کو دیکھا تھا وہ سب یہ بچیاں ہیں جو قیدی بنائی گئی ہیں اور میرا ایک بھائی سیدے سجاد ہے جو قیدی کی حالت میں اس طریقے سے اس کو قید کر دیا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں جو ہتھکریاں مانگی گئی ہیں اس کے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس سے وہ نہ کو سر اٹھا سکتا ہے نہ پیر نیچے کھر سکتا ہے عجیزانِ ملتِ اسلامیہ اتنا درد بیان کرنا ہی تھا کہ وہ بہت بیوی کو گشاتا ہے اور بے ہوش ہوکے گرتی ہے اس کی بھی روح محبتِ اہلِ بیعت میں پروار کرنا کی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مقدس میں انشاءات فرمایا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسْنَا اے لوگو بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی پیروی شب سے بہتر ہے اگر تم ہدایت چاہتے ہو اگر تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو اہلِ بیعت کی اتبا کرو رسول اللہ کی اتبا کرو ان کی بیر بھی کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کے حاضری کو قبول فرمالے اور حضور صور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور جب تک کہ ہماری زندگی رہے اس وقت تک محب اہلِ بیعت بن کر کے رہے اور جب میری روح قبض ہو تو محبت اہلِ بیعت میں قبض ہو